آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورت فاتحہ اور سورت قلعو اللہ کی اطلاعات فرما کر مرہوم وخور عاشق غریب نینوار جناب علمدہ حسین کرولائی صاحب ابن محمد تقی کرولائی صاحب کی روح پرفتو کو عصار فرما دے گزارش مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نظر فرما دے سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم فاتحہ لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیر نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ و اسمیو العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ و الرحمن الرحیم الحمد للہ و اللہی ادانا لہذا و ما کنا لنا تدیا لولا ان ادانا اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق السلام علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہلبت طیبین الطائرین المعسومین المذلومین المنتخبین اللَّذِينَ وَذَعَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَالطَّاعَرَهُمْ تَطِیِرَانَ اللَّعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَىٰ اللَّذِينَ وَقَاسِبِ حَقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَتَهَارَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَبِلَائَتِهِمْ وَعَزَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِ مَجْمُعِينَ مللنا ہزہی لا قیام جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان العمید وہ ہوا اصدق السادقین وقل العق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادر حسنین صدقہ طائرہ رازیہ مرضیہ بطول عزرہ حور انسیہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ بی بی سلام اللہ حاکین علین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھیں یہی وجہ ہے کہ چودہ صدیوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیرا ہوئی نہ گمرا ہوئی ہماری 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 وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یا بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں مگر ہوا یوں کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھین نہ چاہا تو محبت اہل بیعت کی خوشی نے سہارا دی اور جب جب دنیا سے ملنے والے غم ہونے ہم سے ہمارا ایمان چھین چاہا تو غم کرب و بلا نے ہمارے بازوں کو تھام لیا اس طرح ہم سرات اعتدال پہ محوے سفر رہے نہ کل گمرا تھے نہ آج گمرا ہیں نہ کل گمرا ہوں گے اس لیے بھی فقرہ اہل سماعت کی نظر ہے اس لیے بھی کہ گمرا ہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارث ہوں اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو ایک شاعر گزرے ہیں اللہ ما ریاض جر ولی مرہوم کہ خدا ان کی قبر کو نورانی کرے یہ سرزمین تو ہر ذاویے سے ذرخیز ہے ابھی مرسیہ پڑھا جا رہا تھا کیا کیا مصرے تھے کیا کیا مصروں کی ساخت تھی کتنی نازک نازک باتوں کو مصروں میں قلم بند کیا گیا ہے تو وہ شاعر زبان کے بہت اچھے شاعر تھے بڑے کامیاب نوحے اور قصیدے لکھے ہیں انہوں نے تو اللہ ماریاز ذروالی مرہوم ان کے مصرے ہیں جو مجھے یاد آگئے ہیں تو انہیں بھی حصال سواب ہو جائے گا اور نئی نسل مولا کے اس مددہ کے نام سے واقف ہو جائے گی کہتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے ارے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر ہمارا عیمات سلوات پڑھ لیں ملجل کے باوازِ بلن تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر وہ انہی کا ایک مطلعہ ایک شعر ہو یا کیا زبان ہے ان کی سنیے یاد رہ جائے گا لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ٹھوکر لگی یا علی مسیبت نے آئے یا علی مشکل میں پڑے یا علی تو یہ یا علی کیوں کہتے ہیں بڑے مزے میں انہوں نے بلکل زبان کا کیا استعمال کیا ہے کہتے ہیں میان وہ جعفری بھائی وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہیں کا تو نام لیتے ہیں آپ اپنوں کو دیجئے آواز کیوں تکلپ سے کام لیتے ہیں آپ اپنوں کو دیجئے آواز کیوں کیوں تکلپ سے کیوں تکلپ سے کام لیتے ہیں مروم و مغفور کو بھی عسال سواب ہو گیا میں آج ایک ایسے عاشق حسین غریب علیہ السلام کہ عسال سواب کی میں لسپ پڑھ رہا ہوں جس کی ذات سے مجھ سے زیادہ آپ واقف آگاں ہیں جس کی زندگی کا اوڑنا بچھونا غمِ نَيْنَوَا ہو جس کی ہر سانس فدائے غمِ حسین ہو ہر جگہ مجلس میں جشن میں محفل میں تو ظاہر ہے کہ چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو مرکز ہی کی طرف پلٹتا ہے محبِ آلِ نبی کو کہیں بھی دفن کرو یہ خاک جا کے درِ پنجتن سے ملتی ہے تو خطہِ تراب بلکہ فقرار اس کروں خطہہِ تراب میں کہیں بھی امانت چھپائیے یہ تو ابو تراب جانتے ہیں کہ اسے کہاں بلانا ہے مذہبِ آلِ محمد کیا موجزہ ہے اگر سب زیارت پر نہیں جا سکتے بستی سے کوئی ایک گیا ہے نام تو اسے یاد ہوں گے وادی السلام میں جائے نام لے لے کے نشانِ قبر بنا دے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ ہے مذہبِ آلِ محمد اور یہ ہے کمالِ عشقِ آلِ محمد تو ایسے شخص کے ہی سالِ سواب کی مجلی سے میں چاہوں گا چند لمحے اس مقدس خانوادے کا ذکر کروں جس کے قصیدے پڑھتے پڑھتے قرآن کی زبان خشک نہیں ہوتی جس کے فضائل بیان کرتے کرتے پیغمبر کی زبان نہیں تھکتی تو مجھے ساد ناسا طالبِ علم چند لمحے اسی خانوادے کا ذکر کرنا چاہتا ہے تاکہ مرہوم علمدار بھائی کی روح شاد ہو جائے اور ان کے وارثوں کو سبر بھی محسر ہو میں نے جن فقراتِ نورانیاں اور کلماتِ ربانیاں کی تلاوت کی ہے اس کے ترجمے سے ہمائی قوم کا بچہ بچہ واقف و آگا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے دیکھئے نازک بات یہ ہے کہ کسی شئے کو پسند کرنا اور ہے پسند کا اظہار کرنا اور ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم آپ زندگی بھر پسند کرتے ہیں مگر لبے اظہار تک نہیں لاتے لیکن کوئی ایسی بھی پسند ہوتی ہے چھپانا چاہیں جب بھی نہیں چھپا پاتے روکنا چاہیں جب بھی نہیں روک پاتے تو کسی شئے کو پسند کرنا اور ہے پسند کا اظہار کرنا جیسے مثال ارز کروں آپ کے خدمت میں کہ یہ ہندوستان ہے دیوار سے دیوار ملیوی ہے گھروں میں عام طور سے اور اب تو آبادی بڑھ رہی ہے زمینیں تنگ ہو رہی ہیں تو دیوار سے دیوار ملیوی ہے پڑوسی کا بچہ ہے پیارہ سا بچہ ہے اسے ہم بھی چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کا اظہار ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ کی اپنی اولاد ہو تو آپ محبت کا اظہار روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے معلومہ کہیں کہیں محبت کے اظہار کو روکا جا سکتا ہے اور کہیں کہیں ایسی صورت ہوتی ہے کہ اسے روک نہیں سکتے اللہ اپنی پسند کا فقط اعلان نہیں یعنی دین کو فقط پسند نہیں کر رہا ہے کمال یہ ہے کہ پسند کا اظہار کر رہا ہے اور وہ بھی کسی کتاب منسوخ میں نہیں کتاب ناسخ میں جب اللہ آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا یہاں پر کتاب ناسخ میں جسے قیامت تک رہنا ہے جس کی تلاوت عالم اسلام کو کرنا ہے ایسی کتاب میں اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تو بس دین اسلام پسند ہے کمال یہ ہے کہ وہ بے نیازے کونوں مکان وہ بے نیازے کونوں مکان ایسا بے نیاز کہ اس نے بندوں کو حکم سجدہ اس لیے نہ دیا کہ اسے ان سجدوں کی ضرورت ہے حکم سجدہ اس لیے دیا تاکہ بندے کا بندہ ہونا ثابت ہو جائے ہائے 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 اللہ اکبر ورنہ ہماری جبینوں سے آدھا ہونے والے سجدے اس کی ربوبیت کی شان کیا بتائیں گے اور پھر اسے کسی اور کے سجدے کی ضرورت کیا جسے تہے خنجر حسین کا سجدہ میں اثر ہو اللہ اکبر کچھ حرص کنا ہوں آپ کی حکمت میں تو اس نے جو ہمیں حکم بندگی دیا اپنی ضرورت کے تحت نہیں اپنی احتیاج کے تحت نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارا بندہ ہونا ثابت ہو جائے اے سب بے نیاز خدا اے سب بے نیازے کونوں مکان وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے تو حضور بتائیے ہمیں وہ کہہ رہا ہے پسند ہے پسند کا تعلق کا ایسے ہے پسند کا تعلق کا ایسے پسند کا تعلق نفس سے ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند تو کیا نفس رکھتا ہے دیکھئے دین غور و فکر کرنے کا مذہب ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے تو کیا نفس رکھتا ہے جو وہ دین کو پسند کر رہا ہے اتنا کہنا تھا عالم اسلام کی بھٹا میاں خبردار حیثیت میں رہیے جامعے سے باہر نہ ہوئیے ارے وہ بے نیاز ہے وہ قادر مطلق ہے اسے پسند کرنے کے لیے نفس کی کیا ضرورت ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ پسند کے لیے محتاج نفس ہم ہیں وہ نہیں اب اگر ایسا خیال لائے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیے گا چونکہ اہلِ عدب بیٹھے ہیں اس لیے بہت مہین سا فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں میاں اگر سوچا اسلام کے دائرے سے نکل جائیے گا حیرت ہے نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں سلام کے دائرے سے نکلنے کی دائرے سے نکلنے کی دائرہ سلام کے دائرے سے نکلنے کی دائرے سے نکلنے کی دائرے سے نکلنے کی دائرہ اے نارِ حیدریالی یالی اے نارِ حیدریالی یالی نارِ سلوان 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 امیتی ادھا تشید تو میں آپ کی خدمت میں یہ ارس کر رہا تھا کہ کیا اللہ نفس رکھتا ہے میں تمہید کے ذینے تے کر رہا ہوں تاکہ نتیجے نظر کر سکیں کیا اللہ نفس رکھتا ہے ان کا توبہ کیجئے اللہ نفس کہاں رکھتا ہے نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ نفس رکھتا ہے مگر یہ تو بتائیے آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہاں سے حضور ہمارے دماغ میں یہ سوال آیا نہیں آپ نے یہ سوال ہمارے دماغ میں ڈالا ان کا اس نے ہماری کیا خطہ ہے ہائے ان کا کہوں سی ہم نے کہا یہ کہ جب جب ہم نے کہا اللہ نے کائنات پنجتن کی محبت میں بنائی تو تم نے سر کھو جا کے کہا محبت تو دل سے ہوتی ہے کیا وہ دل رکھتا ہے محبت تو دل سے ہوتی ہے کیا وہ دل رکھتا ہے تو پسند تو نفس سے ہوتی ہے کیا وہ نفس رکھتا ہے یاد رہے جس طرح پسند کے لئے وہ محتاج نفس نہیں اسی طرح محبت کے لیے محتاج دل نہیں کیونکہ وہ صاحب دل نہیں ہے خالق دل ہے آئے 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 وہ صاحب دل نہیں ہے وہ خالق دل ہے فقرہ کہہ رہا ہوں اہل جلال پور وہ صاحب دل نہیں ہے خالق دل ہے وہ صاحب نفس نہیں ہے خریدار نفس ہے آہا اللہ حکر صلوات دینے بابا صاحب نفس نہیں ہے خریدار نفس ہے اچھا تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے اور علال اعلان کہہ رہا ہے قیامت تک اس کا یہ اعلان باقی ہے کہ مجھے دین پسند ہے تو دیکھئے تہذیب بھی کوئی شئے ہوتی ہے عدب و عداب بھی کچھ ہوتے ہیں جلال پور بچپن سے آتا ہوں میں آپ حضرات کی محبتیں ہمیشہ ہمارے دامن میں رہیں میں آیا لکھنا اسے چل کے جلال پور پہنچا ہمارے حادی بھائی ہیں جعفری صاحب ہیں دیگر افراد ہیں ہمیں مولانا ابباس صاحب ہیں تو کس کس کا نام سب ہی آپ میں جتنے لوگ ہیں جب ہم آئے تو محبت کرنے والے ہم سے ملاقات کو آئے تو جو بھی آیا خالی ہاتھ نہیں آیا کوئی پانی کی بوتل لائیا کوئی چائے لائیا کوئی کافی لائیا کوئی کولڈ ڈینک لائیا اور لاکے سب میرے سامنے رکھ دیا یہ بھی ذرا سے یہ بھی ذرا سے یہ بھی ہم نے سب کچھ دیکھا یہ کہہ کے چائے اٹھا لی مجھے تو بس چائے پسند ہے یہ چھوٹی سی مثال ہے لیکن بہت بڑے مسئلے کا حل ہے مجھے تو بس چائے پسند ہے اور یہ کہہ کہ میں نے چائے اٹھا لی اور چائے پینے لگا آپ چونکہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں میں مولا کا عدنہ سمدہ ہوں چھوٹا سزا کروں آپ بھلے ہی کچھ نہ کہیں مگر یہ کہ چیمی گوئیاں آپس میں ضرور کریں گے کیا ہوا ہے بلالمیاں کو مجھنے سے پڑھتے ہیں مگر یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پسند کا اظہار کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے ارے چائے پسند ہی تھی اٹھاتے پی لیتے کہنے کی کیا تو اگر کہ دیا تو کیا بورا کر دیا ایسا کونسا کہ گھا دیا میں نے پسند کا اظہار ہی تو کیا ان کا میاں آپ نے تو اپنی پسند کا اظہار کر دیا مگر آپ کو پتا ہے اس اظہار سے کتنے دل ٹوٹے ارے جو کافی لایا تھا وہ بھی محبت ہی میں لایا تھا جو پانی لایا تھا وہ بھی محبت ہی میں لایا تھا آپ نے تو کہہ دیا بس مجھے چائے پسند آئے کافی لانے والے کا دل ٹوٹا کے نہیں پانی لانے والے کا دل ٹوٹا کے نہیں کوڑڈنک لانے والے کا دل ٹوٹا کے نہیں پسند تھی چائے چھپے سے اٹھاتے پی لیتے کہنے کی کیا ضرورت اس کا مطلب ہمارے سماج کی تہذیب یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ایسی پسند کا اظہار کیا جائے جس سے کسی کا دل ٹوٹے ہم جیسے بے حس لوگ پہلووں میں پتھر نمہ دل رکھ کے گھومنے والے کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چانے والو ہمیں تو یہ گوارہ نہیں ہے کہ ہماری پسند کے اظہار سے کسی کا دل ٹوٹے وہ خالق کون و مکان ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا وہ اظہار پسند کر رہا ہے وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پہ دین قدم قدم پہ مذہب قدم قدم پہ نظریہ قدم قدم پہ عقیدہ قدم قدم پہ مکتب فکر ارے بھئی جو سورج کو پوچھتا ہے وہ اس کا دین ہے جو چاند کو پوچھتا ہے وہ اس کا دین ہے جو پہاڑوں کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کا دین ہے اتنے عدیان کی بھیڑ میں وہ رحمتوں کا خالق کہہ مجھے تو بس دین پسند اے میرے پروردگار اسلام ہے سلم سے سلامتی سے اسلام کا کام ہے ٹوٹے وے دلوں کو جوڑنا نہ کہ جڑے وے دلوں کو توڑنا تجھے پسند تھا اپنے دل میں رکھتا دین مگر یہ کیا اظہار کر رہا ہے کتنوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اللہ کہے گا آج میرے قانون کو پہچان لو حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا آئے 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 اللہ آئے اللہ آئے حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا دل ٹوٹے یا دل جھوڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا تو اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اعلان اہد آدم میں کیوں نہ ہوا یہ اعلان اہد نوح میں کیوں نہ ہوا یہ اعلان اہد ابراہیم میں کیوں نہ ہوا یہ کوئی آخری اور پہلی کتاب تو ہے نہیں اس سے پہلے کتابیں بھی آئیں صحیح بھی آئے تو پھر پہلے کیوں نہ کہا کیا اہد آدم میں دین کچھ اور تھا کیا اہد نوح میں دین کوئی اور تھا کیا اہدہ ابراہیم میں دین کوئی اور تھا ان کا صاحب سمجھے نہیں آپ دین یہی تھا شریعتیں بدلی ہیں شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے مگر دین وہی ہے تو جب دین وہی ہے تو اہدہ آدم میں کیوں نہ کہا اہدہ نوم میں کیوں نہ کہا اہدہ ابراہیم میں کیوں نہ کہا اہدہ موسیٰ میں کیوں نہ کہا اہدہ عیسیٰ میں کیوں نہ کہا اہد محمد عربی میں کیوں کہا اس کا مطلب کوئی ایسی شئے ضرور ہے جو اہد محمد سے پہلے دین میں باطنی طور پہ تو تھی ظاہری طور پہ نہیں تھی مولا حسین آخری سب تک کے لیے باطنی طور پہ قبلہ باطنی طور پہ تھی مگر ظاہری طور پہ نہ تھی تو تلاش کیجئے اہد آدم میں عقیدہ توحید تھا یا نہیں تھا بولیے تھا اہد آدم میں عقیدہ نبوت تھا یا نہیں تھا تو توحید بھی عہد آدم میں نبوت بھی اہدِ آدم میں عدالت بھی اہدِ آدم میں قیامت بھی اہدِ آدم میں اہدِ عیسیٰ میں عقیدہ توحید تھا کا تھا عقیدہ نبوت تھا کا تھا اللہ عادل ہے یہ عقیدہ تھا کا تھا قیامت آئے گی عقیدہ تھا کا تھا اس کا مطلب یہ سارے عقیدے اہدِ آدم سے لے کے اہدِ عیسیٰ تک موجود رہے تو توحید کاہے میں ہے اصول دین میں یا فروے دین میں تکلف نہ کیجئے مولا کے چاہنے والوں کا اصول دین میں نبوت کا اصول دین میں عدالت کا اصول دین میں قیامت کا اصول دین میں تو کتنے آدم کے زمانے سے لے کے عیسیٰ کے زمانے تک اصول دین کتنے ہیں توحید عدل نبوت قیامت توحید عدل نبوت قیامت توحید عدل نبوت قیامت میں اپنی قوم کے بچے سے بھی پوچھوں اصول دین کتنے ہیں آئے 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 اصول دین کتنے ہیں وہ کہے گا پانچ کیا کیا توحید عدل نبوت ہائے کیا چہرے گلاب ہوئے توحید عدل نبوت امامت قیامت وہ امامت جسے ہم ولایت کہتے ہیں ہم نے کب باطنم تھی ظاہرن نہ تھی یہ عہد محمد عربی میں اللہ نے دین کو پسند کرنے کا اعلان اس لئے کیا کہ اصول دین میں ولایت شامل ہو گئی اب جب ولایت داخل ہوئی اللہ نے کہا مجھے دین پسند تو دین اسی کا عہد آدم میں بھی دین اسی کا عہد نو میں بھی دین اسی کا عہد عبراہیم میں بھی دین اسی کا عہد موسیٰ و عیسیٰ میں بھی اے دنیا کے سر پھرے لوگو ہوش کرنا خون خریدو جب وہ اپنا دین بنا علی کی ولایت کے قبول نہیں کرتا تمہارا ایمان سلوات بہت 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 ب امیرِ مومنوں نجات عطا کرنے والے ساتھیِ کوسر محبوبِ محبوبِ دعوار سبحان اللہ جب اس کی ولایت کے بینہ اپنے دین کو پسند نہیں کرتا یہ پھٹکار برستیوی شکلیں اللہ انہیں پسند کرے گا اللہ اکبر اچھا تو اللہ کو دین پسند دے اب یہ دین ہے کیا جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے بات تو نازک ہے بلال میہ وگر چلو خطیبِ ممبرِ سلونی کا ممبر ہے اس کا فیض ضرور ملے گا تمہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے جو بے نیاز خواہش نہیں رکھتا آرزو نہیں رکھتا تمنا نہیں رکھتا چاہت نہیں رکھتا کچھ بھی تو بس ہے مالک و مختارے کونوں مکاں ہے خالقِ محمد و آلِ محمد ہے اب ہم یہ کہیں ہمارا خالق ہے بے شک ہے مگر ہمارا خالق ہونا یہ کوئی اس کی عظمت تھوڑی بیان کر رہا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ محمد و آلِ محمد کا خالق ہے ہم جیسوں کا تعالم یہ ہے کہ میت پڑی ہو وقت کا آلی ٹھوکر لگاتا وہ گزر جائے تو ہمیں حیات نو مل جائے تو وہ کہہ رہا ہے بے نیاز مجھے دین خدا حسین کا واسطہ پل کے نجب کے مجھے دین پسند دے تو جسے وہ بے نیاز پسند کر رہا ہے وہ دین کچھ تو ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے وہ دین جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے ایک سے ایک حسین وجود خلق کر دی ارے جنت بنا ڈالی مگر یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ قاری پسند یہ حافظ پسند یہ ملہ پسند یہ مفتی پسند ایسا کہہ سکتا مگر نہیں مگر یہ کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند تو دین کچھ تو ہے جسے وہ بے نیاز پسند کر رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بتائے کون کہ دین کیا ہے بتائے کون کہ دین کیا ہے ان کا صاحب ایسے ایسے پوچھئے جس کی سم مانی ہے تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے جس کی سم مانتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے کونسا کہ خواجہ اج میری معین الدین چشتی ہر مکتب خیال کا آدمی مہا جاتا ہے وہ جو کہیں گے ہم اسے مان لیں گے چلیے چلتے ہیں اج میر شریف نجف اشرف جانے والے اج میر شریف چلنے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر اور چل کے سرکار خواجہ سے ارس کرتے ہیں اے سرکار خواجہ معین الدین چشتی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند بتائیے تو صحیح یہ دین کیا ہوئے خواجہ صاحب نے مسکرا کے ربائی کا مصرہ پڑھا دین است حسین اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا دین است حسین حسین ہے دین ربائی کاbuہ دین پسند چ요 اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند خواجہ صاحب کہنے ہیں دین ہے حسین اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین اس کا مطلب اگر لغت خواجہِ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو ترجمہ یہی ہوگا اگر مجھے کوئی پسند ہے تو بس حسین اگر مجھے کوئی پسند آئے تو بس حسین اے عزاداروں اپنے مقدر پر ناز کریں ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند اے آپ بھی دین کو پسند کرتے ہیں یعنی حسین کو وہ بھی حسین کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے حسین ہے اللہ کی پسند حسین ہے بے نیاز کی پسند اب یہ ایک آپ ہیں ایک آپ کی پسند ہے تو دونوں کا فرق ملائدہ فرمائے آپ کسی کا احترام کرتے ہیں کسی کی عزت کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو وہ کچھ کہہ دے دو جملے خدا نہ کرے تو آپ اس کے احترام میں ٹال جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے لیکن آپ کی خواہش تھی کہ فلا کار ہم خریدیں گے اس کے لئے خوب دعائیں مانگتے تھے اور اللہ نے آپ کو وہ کار عطا کر دی آپ ہم سے محبت کرتے تھے ہم جیسے ہی آئے لکھنا اسے آپ نے کار نکالی کامال صاحب یہ ہم نے کار خریدی ہے ہماری خواہش ہے آپ اس پہ بیٹھئے ہم کجور آپ کو لے چلیں ہم بیٹھ گئے ہائیوے پہ گاڑی چلی اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تعریف کروں اور اکتے میں میں نے مو بنا کے کہا ہمار جعفری صاحب گاڑی ہی لینا تھی تو یہ کیوں لیہ؟ وہ والی لے لیتے وہ اس سے اچھی ہے جعفری صاحب کچھ نہیں بولے گاڑی سلو ہونے لگی سائیڈ میں گاڑی روکی دروازہ کھولا خدا حافظ نلڑائی نجھگڑا نطوتو نمہمہ یہ ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ خفا ہوئے جاتے ہیں بگڑے جاتے ہیں حرے آپ کو تو کچھ کہا بھی نہیں ان کا جناب مجھے کہہ دیتے تو تکلیف نہ ہوتی آپ نے میری پسند کو کہا مجھے یہ گوارہ نہیں آئے معلومہ انسان اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے اپنی پسند کے دشمن کو نہیں چھوڑتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کافروں کو تو چھوڑے بے آئے مگر علی کے دشمن کے سر پہ پت تھا کیونکہ یہ اس کی پسند ہیں تو اب پسند کیا شہ ہے یہ تو بات واضح ہو گئی اچھا ہونکہ صاحب یہ جو خاجہ صاحب نے بات کہی ہے دین استوسائے یہ تو آپ والی کہہ دی ہے وہ آرے جلال پو میرے مولا آباد رکھیں یہ تو آپ والی کہہ دی ہے خاجہ صاحب نے ہجی ہمیں کیا پتا خاجہ صاحب کس کے والے ہیں بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں ہنکہ صاحب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے دلیل ایسی دیجئے جسے سم مانے میاں دلیل سے تم نہیں مانو گے ہنکہ اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے میں نے کہ ہم یہاں اس دلیل کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے تو خدیر کے مولا کو نہ مان لیتے کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چانے والوں چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی بات بند ہے محسوس حرمائیے گا علی مرتضی کو نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ تم دلیل سے ماننے کے قائل اگر دلیل سے مانتے تو بے دلیلوں کو تھوڑی مانتے اچھا تو ہم کہا کہ مگر کوئی ایسی دلیل دیجئے جو سب کی سمجھ میں آئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے معبود تو بتا آوازہی علماء لغات سے پوچھ میں نے لغات کے جاننے والوں سے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند تو یہ دین ہے کیا علماء نے فرمایا کہ دین کے بہت سے معنی ہیں ان میں قریب ترین معنی ہے مقصد بس مولا کے مہمانوں دست عدب جوڑ کے گفتگو شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد ختم ہو رہی ہے کیا فرمایا دین کا مطلب ہے مقصد اس کا مطلب اللہ کہہ رہا اگر مجھے کچھ پسند ہے تو وہ مقصد تو یہ مقصد کیا شئے ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے مقصد کی اہمیت کیا ہے ویلیو کیا ہے اس کی جناب مقصد کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو دو لوگوں کو کبھی آپس میں لڑتے ہوئے دیکھئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہہ رہے ہوں گے میاں جائیے جائیے ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے ہرے تو لڑائی ان سے ہے نشانہ مقصد ہے یہ بچارہ مقصد کیوں پس رہا ہے ان سے لڑائی ہے ان سے کیجئے یہ مقصد کو کیوں نشانہ منا رہے ہیں وہ کہا آپ سمجھے نہیں مقصد کی جیت ہی تو ان کی جیت ہے اگر مقصد جیت گیا تو یہ جیت گئے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے ان کی زندگی ہی مقصد کی زندگی ہے مطلب کا مطلب یہ ہے اگر مقصد زندہ رہا اور یہ مر گئے تو بھی یہ زندہ رہیں گے لیکن اگر مقصد مر گیا اور یہ زندہ رہے جب بھی یہ مر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کی زندگی ہماری زندگی ہے مقصد کی موت ہماری موت ہے اب سمجھے ہمارے بزرگوں نے جو مجلسوں میں نعرے لگائے یوں ہی نہیں لگائے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد کیونکہ حسین کا مقصد زندہ ہے مسجدیں آباد آئیں مسلح پربہار آئیں مقصد حسین زندہ ہے یزیدیت مردہ باد اس کا مقصد دفن ہو گیا وہ ختم ہو گیا تم مر کے بھی زندہ رہیں گے کب جب مقصد اور زندہ رہ کے بھی مر جائیں گے کب جب مقصد مر جائے اس کا مطلب مقصد بہت اہم ہوتا ہے تو پروردگار تم مقصد کو پسند کر رہا ہے مقصد کے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں یہ بتا اس کے لئے تم نے انتظام کیا کیا اللہ نے کہا اسی کے لئے تو بنائے منصب کتنے کا دو قوم کون سے کا ایک نبوت ایک نبوت سبحان اللہ مقصد ایک منصب دو مقصد ایک منصب دو پھر یہ خالی نبوت بنا دیتا یہ خالی محمد بنا دیتا یہ کیا کہ منصب دو بنائے گا ایک مقصد کے لئے معبود یہ ماجرہ کیا ہے حوازِ قدرت آئی چونکہ ذمہ داریاں تھی دو لہٰذا منصب بنائے دو کون کون سی ذمہ داریاں کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا آخری فرطق کے لئے دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا پہنچانے کے لئے بنائے نبی بچانے کے لئے بنائے امام پہنچانے کے لئے چاہیے اخلاق بچانے کے لئے چاہیے تلوار اسی لئے نبی کو دیا خلقِ عظیم علی کو بنایا صاحبِ ذل فقا اچھا تو مقصد ایک منصف دو نبوت امامت نبوت کا کام ہے پہنچائے امامت کا کام ہے بچائے معلومہ بینا نبوت کے پہنچنی سکتا بینا امامت کے بچنی سکتا مقصد پہنچانا ہے تو نبوت چاہیے مقصد بچانا ہے تو امامت چاہیے جب پہنچانے کے لئے نبوت کا ہونا ضروری بچانے کے لئے امامت کہونا ضروری تو اب میرا سوال ہے تاریخ سے اس زینب کے پاس کون سا منصف ہے جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دی بہنہ بہنہ کون کون سا منصف جسے حسین نے دونوں ذمہ داری بہنہ تمہیں مقصد پہنچانا بھی تمہیں مقصد منا بھائی آپ دیکھیں کیا ہے میری آقا زادی کیا عظمت شام میں اپنے بھائی پہنچانا بھی پہنچانا بھی ہے آپ دھکے تو نہیں دس منٹ کی زیادی پڑھئے ابھی تو صور ہوئی میرے آقا اچھا رکھیں آپ لوگوں کو پہنچانے کے لیے نبوت چاہی بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے دونوں ذمہ داریاں اپنی بہنہ کو دی بہن پہنچانا بھی ہے بچانا بھی حالات ایسے ہیں جو کسی نبی کو نہ ملے کمال یہ ہے کہ بہنہ بندھے ہاتھوں سے پہنچانا بھی ہے اور بندھے ہی ہاتھوں سے بچانا بھی ہے یہ کوئی مارے کہے خیبر نہیں ہے کہ فاتح خیبر آزاد ہاتھوں سے انگلیوں پہ اٹھا لیں بہنہ کوفہ شام کا سفر ہے رسن بستا ہوں گے مگر اسی عالم میں پہنچانا بھی ہے اور اسی عالم میں بچانا بھی ہے کمال یہ مقصد سونپنے والے نے سونپا اور قبول کرنے والی بی بی نے قبول کر لیا کوئی عذر نہیں کیا بی بی کہ بھئیہ ان حالات میں کیا کروں گی کیسے کریں سونپنے والے نے سونپا قبول کرنے والی بی بی نے قبول کر لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی بی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ نبی ہیں نہیں کیا امام ہیں نہیں کیوں نہیں کہ اللہ نے یہ منصب سنف نساء کے لیے رکھا ہی نہیں ورنہ آپ کی والدہ گرامی صدیق طہرہ صلی اللہ علیہ نبی بھی ہوتی امام بھی ہوتی اب یہ احترام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ تھا جس کے تحت اللہ نے بی بی کو نبی تو نہ بنایا جزو نبوت بنایا امام تو نہ بنایا قفوے امام بنا دیا ام ال ام بنا دیا تو یہ احترام جناب معصوم صلی اللہ علیہ حکم اور اللہ تھا لیکن یہ منصب سنف نساء کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب بی بی نہ نبی ہیں نبی بی امام ہے تو پھر مولا حسین نے چھونا کیوں حسین کا انتخاب اٹل ہے جملہ کہا تھا میں نے حسین کا انتخاب اٹل ہے جسے چن لیا اسے چن لیا نہ ان سے پہلے ایسے نہ ان کے بعد ایسے نہ نبی کے پاس ایسے نہ کسی امام کے پاس ایسے جیسے حسین نے چن لیے حسین کے انتخاب کا میار کیا ہے اسے سمجھ نہ ہو تو یوں سمجھے چن اللہ نے بھی چن حسین نے بھی اللہ نے عرش پہ چن حسین نے فرش پہ چن اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار چن حسین نے بہتر چن مگر جو اس نے چن اور جو حسین نے ان میں فرق یہ ہے جنہ اللہ نے چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں بڑے نبی بھی ہیں لیکن جنہ حسین نے چنا کسی کے موں میں بتیز دانت ہوں تو بتائے ان میں چھوٹا شہید کون ہے بڑا شہید کون 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 کہہ سکتا ہے گویا کربلا آئین شاہ محمد یت کل لنا محمد کی ایک تصویر ہے کربلا کہ جب فیدہ ہونے والے ایسے برابر کے ہیں تو ہمارا گھرانا کل کا کل محمد ہو تو حیرت کی کیا بات ہے آہا آہا اللہ اکبر اور یک ثانیت کالم یہ نیزے کی جس بلندی پر ستہ ون برس کے حسین کا سار اسی بلندی پر چھ مہینے والے اسور کس ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا نیزہ اور بڑا نیزہ تو کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کی سکے کہ شہیدوں میں یہ چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں یہ ہے انتخاب حسین اب جب ایسے حسین نے اپنی بہن کو چنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب یہ دونوں ذمہ داریاں نبھائیں گی پہنچائیں گی بھی بچائیں گی جب منصب نہیں ہے تو پہنچائیں گی کیسے جب منصب نہیں ہے تو بچائیں گی کیسے علماء نے فرمایا یاد رہے مولا کے چاہنے والوں میں کیا میری ادنا معلومات کیا لیکن یہ دل کی کچھ آوازیں جو دل کے ساتھ آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہے ہیں توجہ رکھ گا جب نبوت نہیں پہنچائیں کیسے امامت نہیں بچائیں کیسے علماء نے کہا اصل میں بات یہ پہنچانے کے لیے دو سورتیں ہوتی ہیں اسی طرح بچانے کے لیے بھی دو سورتیں ہوتی ہیں کون کون سی کب پہنچانے کے لیے پہلی سورت یہ ہے کہ نبوت ہو دوسری سورت یہ ہے اگر نبوت نہ نبوت ہو پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو یعنی منصب میں امام نہ ہو مگر صلاحیت وہی ہو مگر صلاحیت وہی ہو ہو سکتا ہے کوئی کہے ارے بھئے آپ تو کہاں کہاں کی اڑھاتے ہیں یہ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے منصب نہ ہو صلاحیت ہو ہجی ہم پہ کیوں بگڑے جاتے ہیں اس قرآن سے پوچھ یہ کافی ہے سورہ لقمان پڑھ دیکھ لو جناب لقمان کون تھے نبی تھے رسول تھے علو العظم تھے صاحب شریعت تھے حکیم تھے سبحان اللہ کیا تھے حکیم تھے ایک دن جناب لقمان بیٹھے ہوئے تھے لقمان حکیم فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا سلام کیا کہو بھئی کیوں آئے کہ اللہ نے بھیجا آئے کہ سبب کہ نبوت بھیجی ہے نبوت بھیجی ہے کہ قبول کرتے ہیں نبوت بھیجی ہے کہ قبول کرتے ہیں لقمان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ سنو اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالو آخری صف تکلی اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اسے ٹالو اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سنبھال ہوں میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا حضور کہ اسے سنبھال ہوں کہ نہیں اختیار تمہیں ہے تو جناب لقمان نے کہ اگر اختیار مجھے دیا ہے تو جا کے میرے خدا سے کہو میں اپنے کو اس لائق نہیں پاتا کہ میں منصب نبوت کو سنبھال ہوں ارے میں کہوں گا اے لقمان آپ کو کیا ہوا ہے ارے نبوت کی مسند بھی چھی بیٹھ لی جے نبوت کی مسند ہے بیٹھ لی جے دیر کیوں کر رہے ہیں وہ کہ نہیں میں اس لائق نہیں کہ اس پہ بیٹھ ہوں مجھے یہی تو حیرت ہے لقمان کا ایسا حکیم بیٹھ نے کو تیار نہیں امت کے بیمار چوکے پڑھ رہے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر حکیم بیٹھ نہیں رہا ہے بیمار گرے پڑتے ہیں اللہ اکبر تو اب جناب لقمان کے واقعے سے یہ تو پتا چل گیا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا مگر صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہیں منصب دے دیا جائے تو وہ اسے سنبھال لیں گے تو اب پہنچانے کے لیے یا منصب ہو یا صلاحیت ہو بچانے کے لیے یا منصب ہو ڈیوی کے پاس منصب ہے نہیں پہنچانا ہے تو اب نبوت تو ہے نہیں صلاحیت آئے کہاں سے اب سمجھے زینب ہے ثانی زہرہ زہرہ ہے جزو نبوت منصب میں نبوت ملی ماں کی طرف سے اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے آپ سمجھے نام ہی کیوں ہے زین اب اپنے باپ کی زینہ اہلِ التشریف فرمائیں اپنے باپ کی زینہ اس کا مطلب صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے صلاحیت امامت ملی باپ کی طرف سے معلوم ہوا زینبِ کبرا اس میزانِ فضیلت کا نام ہے جس کے ایک پلے میں صلاحیتِ نبوت ہو دوسرے پلے میں صلاحیتِ امامت ہو اب اگر کربلا سے شام تک سید سجاک علی کی بیٹی سے مشورہ کریں تو بھتیجے نے پھوپی سے نہیں پوچھا بھتیجے نے پھوپی سے نہیں پوچھا امامت نے صلاحیت سے پوچھا تو اس کا مطلب بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں اب دلیل سن لیجئے گفتگو تمام بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں اس کی دلیل کیا ہے دیکھئے دلیلیں تو بہت سی ہیں بہت از 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 وقت میں کیا ایک دلیل قائم کر رہا ہوں یاد رہے جہاں نبوت یا صلاحیت ہو پھر دور آ رہا ہوں جملہ جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہو وہاں اختیار ہوگا مجبوری نہیں ہوگا جہاں امامت یا صلاحیت ہو وہاں اختیار ہوگا مجبوری خانوادہ آل محمد میں ایسی بہت سی شخصیتیں ملیں گی جن کے پاس منصب تو نہیں ہے صلاحیت ہے دلیل قائم کر رہا ہوں ہزاروں پہرے دار ساہیل فرات پر کہ ساقیے کوسر کے بچوں تک قطرہ آپ نہ پہنچے حسینی لشکر کا علم بردار ننے ننے بچے گھیر کے کھڑے ہو گئے ان میں اتفاق یہ کہ چہیتی سکینہ بھی جسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں سکینہ نے کہا کہ امو جان بچے ہم سے کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں تو ہماری لاج رکھ لو کہا کہ بیٹی بابا سے کہلوا دو حسین نے یہ منظر دیکھا کہ باس جاؤ مگر پہ جہاد نہیں پہ سبی لیاق یعنی تلوار چلانے کے لیے نہیں سبی لیاق کے لیے جاؤ تلوار رکھ دی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پرچم کو پرچمدار نے جھکایا علم کو علمدار نے جھکایا چار برس کی بھتیجی نے معصوم ہاتھوں سے ننے ننے ہاتھوں سے مشکلے کو باندھا اے زمانے محبت کی یہ تصویر کھینچ لے ایسی تصویر ملے گی نہیں جانے کیا کیفیت تھی صدیاں ہو گئیں علم سے مشکیزہ جدا نہ ہوا گھوڑے پہ سوار ہوئے مشکیزے کو لیا علم کو ایر لگائی ابو تراب کا بیٹا ہے فاتح خیبر کا بیٹا ہے یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں جو لڑنے کے لیے تلواروں کے محتاج ہوں یہ تو جب چاہیں نگاہوں کو ذلفقار کر لیں عباس نے عبروں پبل دیا ایک نظر دیکھا اور دیکھ کے کہا اچھا تو تم ہو جو مسلسل یہ شور مچا رہے ہو آنے نہ دینا تو سنو تم لاکھوں کی تعداد میں ہو میں اکیلہ ہوں آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو یہ نگاہوں کی تیزی جانے کیسی تھی کہ گردنوں پر سر تو رکھے رہے شہرگیں کٹ گئیں لشکر سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا پشتہنی وراثت ہے فرار ہونے کی کوئی دوسرے دن پلٹتا ہے کوئی تیسرے دن پلٹتا ہے غائب ہو کے بھاگے لمحے بھر میں فراتپا سنناٹا فراتپا سنناٹا توجہ چاہ رہا ہوں پلکیں نہ جھپکیں منظر نامہ ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے منظر نامہ پیش کرنا تو لشکر بھاگا ساحل پہ سنناٹا مالک فرات نہیں ملک فرات کا بیٹا فراتپا آیا مہر زہرہ میں ہے نا تو ملک فرات کا بیٹا فرات پا آیا اختیار جہاں صلاحیت ہوگی اختیار ہوگا پیاس ایسی کہ قطرے پا جام دے دے کچھ کہہ رہا ہوں پیاس ایسی کہ انسان قطرے پا جام دے دے قطرہ حاصل کرنے کے لیے ایسے عالم میں اببہ اسے دلاور نے دریا کا نیل گوہ اب دیکھا ساقی کوسر کے بیٹے نے چلوں میں لیا اگر مجبور ہوتا تو پی لیتا بول دیجئے بول دیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر مجبور ہوتا پی لیتا مختار ہے پیاس بڑھتی ہے بڑھنے دو یہ چلوں میں پانی اختیار تو دیکھیں چلوں میں پانی بھاگتے وہوں کو دیکھا کشامیوں کوفیوں روباہو بزدلو ادھر دیکھو اسی پہ بڑا غرور تھا اسی پہ پہرہ بٹھائے ہوئے تھے بڑا غرور تھا تو سنو جس پہ تم اکڑ رہے تھے ہم اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ مو لگائیں ہم اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ مو لگائیں یہ لو یہ لو پھیک دیا تو دریہ پہ قبضہ کیا اختیار چلوں میں پانی اٹھایا سب سے بڑا اختیار پانی لے کے پھیک دیا اختیار وہ کہہ رہے تھے آنے نہیں دیں گے اکیلے اب باس آئے نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنگر نہ حملہ نگاہوں سے دیکھا تم بھاگے اب باس نے فقط تمہیں دیکھا تم بھاگے اوہ شام کے بز دی لو اب اب باس کا اصغر تم پہاں سے نہ تو کیا کرے جہاں منصب یا صلاحیت ہوگا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا تو اب بی بی کے پاس صلاحیت ہے اب گستگو تمام کر دی میں نے صلاحیت ہے بی بی کے پاس دلیل دلیل کیا ہے کہ شہزادی صلاح اللہ علیہہ کے پاس صلاحیت ہے بازارِ کوفہ ٹھوسا و مجمع قسا و مجمع پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بدنصب تماشائی بے بصیرت آنکھوں سے آیتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں بھیل کا عالم یہ ہے کہ شانے سے شانہ چھلا ہے ایسے عالم میں ابن واحد نہیں ابن زیاد نے جلال پوری ابن واحد نہیں ابن زیاد ملعون کہ خدا اس پر لعنت کرے اولین و آخرین کی لعنتیں اس کے حصے میں آئیں ملعون نے گستا خانہ کلمات کہے امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلال آیا آیت ہے امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلال آیا آواز دی یابنم مرجانہ ہم مرجانہ کے پسر اپنی زبان بند کر علی کی بیٹی بولے گی یبنہ زیاد نہیں کہا باپ کے نام سے نہیں پکارا خالق نحج بلاغہ کی بیٹی جو بولے گی وہی تاریخ بنے گی بی بی نے بتا دیا میرے بھائی کہ دشمن کی ماں کا نام تو ہوتا ہے امر جانا کے بیٹے اپنی زبان بند کر علی کی بیٹی بولے گی چپ ہو گیا بازار کا شور تھا کہ ذرا ان سے کہہ یہ بھی اپنی زبانوں پر تالے ڈالیں میں بولوں گی اس نے اشارہ کیا سب خاموش ہو گئے گہرہ سناٹہ ہو گیا مجھے بتائیے کوفے کا حاکم کون ابن زیاد ملہون علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے اپنی زبان بند کر میں بولوں گی تماشائیوں کو خاموش کرا میں بولوں گی کچھ غور فرمایا علی کی بیٹی نے یعظت نیمہ گی ہے حکم دیا ہے حکم دیا ہے تاکہ دنیا جان لے میں ہوں ملکہ سلاحیات میں مجبور نہیں ہوں میرے ہاتھوں کی رسن پنا جاؤ مجبور نہیں ہوں میں کہ ان سے کہے زبانیں بند کریں شارہ کیا بازار خاموش ہو گیا گہرہ سناٹہ اب جیسے ماشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں آپ واہ واہ کر رہے ہیں سبحان اللہ میرا دل بڑھا رہے ہیں اپنی شہزادی سلام علیہ علیہ کی فضیلت سن کے ایک دم سے میں بھی چپ ہو جاؤں آپ بھی چپ ہو جائیں تو کتا گہرہ سناٹہ ہوگا ایسے عالم میں اگر ٹک کی بھی آواز ہے تو وہاں تک سنائی دے گی تو ایسا گہرہ سناٹہ تھا اسی بھیل میں کچھ اونٹ بھی تھے ان کے گلوں میں گھنٹیاں بندی تھی تو وہ جب اپنی گردنیں ہلاتے تھے تو وہ گھنٹیوں کی آوازیں محیط بازار ہوتی تھیں شہزادی نے کہا امر جانا کے بسر ذرائن اوٹوں سے کہ اپنی گردنوں کو ساکت کریں بھائی اتنا کہنوں تھا ابن زیادہ مل انہیں ہاتھوں کو مل کے کہا مگر اے علی کی بیٹی ہے میرے بس میں کہا اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہا بی بی نے کہا تو اپنی اوقات پلچان جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع اور یہ کہے کہ علی ابو ارتضی کی شیر دل بیٹی نے ایک اشارہ کیا تو دیکھئے تاریخ کی اینک لگا کے نظر آئے گا جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی یہ حیوانوں پر حکم چلانا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے اور جب اختیار ہے تو اس کا مطلب میری اقزادی ملک سلاحیت ہے یوں ہی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ شریکت الحسین نہیں ہے حسین کی شریک آدم نہیں کہہ سکتے نو نہیں کہہ سکتے بی بی شریکت الحسین ہے اس کا مطلب فکر کی شریک خیال کی شریک کردار کی شریک شرح کرتے جائیے شریکت الحسین ہونے کا کیا مطلب ہے بندے وے ہاتھوں سے خیبر کوفہ کو اُلٹ دیا کوفہ کبھی علی کا تھا تو چلیے اسی کوفہ میں تو سو رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں اے نجف میں سونے والے اے کوفے کے والی رہنے والے اے غریبوں کو چھڑانے والے اسی شہر کوفہ میں آپ کی بیٹی آئی ہے آزاد نہیں قیدی بن کے آئی ہے ہاتھ بندے ہیں مشکل کشاہ ہو رحم دل ہو مونسو غم خار ہو یاورو مددگار ہو چلو اپنی بیٹی کے ہاتھ کھول دو بلند ہو گئی آوازیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے زاکرین علماء فازل شعرہ سوز خان مرسیہ خان صاحبان بیاض ماتمدار رونے والے کنیز غلام سب بیٹے ہیں صرف لمحے بھر کو سوچ لیجئے زینب اور اسیری دل ٹکلے ٹکلے ہو جائے گا سوچئے زینب اور بے ردائی اللہ اکبر کیا روتے ہیں آپ کیا تڑکتے ہیں آپ میری ماں اور بہنوں بتائیے کیا علی کی بیٹی سے زیادہ کسی میں غیرت ہوگی ہے للا حسین غریب کی غریبی کا واسطہ ہے بتاؤ مولا کے غلاموں کیا علی کی بیٹی سے زیادہ کوئی غیرتدار ہوگا کنالی کے بیٹے سے زیادہ کوئی غیرتدار ہے اتا غیرتدار کے نیزے پر رکا ہی نہیں نالی کی بیٹی سے بڑی کوئی غیرتدار خاتون ہوگی تو یہ جو مجلس ہو رہی ہے منہ بھائی علمدار بھائی کے حصال زواب کی ہے تو اس میں بی بی کی کنیزیں بھی آئی ہیں کیونکہ حسین فقط مردوں کے امام تھوڑی ہیں کنیزوں کے بھی آقا ہیں سب کے والی و مالک ہیں سب کے وارث ہیں سب کے حاکم ہیں سب آئی ہیں یہ جو بی بی کی کنیزیں آئی ہیں برقے میں آئی ہیں ہجاب میں آئی ہیں اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ ایسا مجمع ہے کہ ہر آنے والی خاتون کا کہیں نہ کہیں سے رشتے دار ضرور ہوگا کوئی بھائی ہوگا کوئی چچا ہوگا کوئی باپ ہوگا کوئی مامو ہوگا کوئی خالو ہوگا کوئی بھپا ہوگا میں اگر کسی بی بی سے کہوں اے بی بی پردے میں بھی ہو سب اپنے بھی ہیں ذرا اسی بیچ مجمع سے گزر جاؤ تو یہی آواز آئے گی ارے مر جاؤں گی میں مردوں کے بیچ سے کہا جاؤں ہاں اے زینہ دو رویا مجمع علی کی بیٹی بنے ہوئے ہار کھلا ہوا سار کیا روئے کیا ترکی کیا پرزادیا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلومہ یا زہرہ یا ساراللہ اے نینوہ کے مسافر ان کے آنسوں کو قبول کرنا بس روایت سن لیجے مجلس کو تمام کر دوں گا اے کاش کے میں پڑھ لے جاؤں گا تو شاید جب آپ کو یاد آئے گا آپ روئیں گے شرافتوں کی شہزادی شریکت الحسین بچے وے قافلے کو لے کے شام آئی یا حسین علیہ السلام حضرت قبول فرمائیے گا فرزاد رسول آپ کی خواہر کی مصیبت ہے یزید ملون کی زوجہ ہند ہند آل محمد کی چاہنے والی ہند نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار شام بھیجا تونی دیر کے بعد جو کنیز آئی تو جب حال میں آئی لگتا تھا ابھی مر جائے ہند اٹھی کنیز کو سوالا کہ تجھے کیا ہوا ہے لگتا ہے مر جائے گی کہنے لگی ملکہ یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں میں مر کیوں نہ گئی کچھ بتائے گی کبھی بھی دل ٹھہرے تو بتاؤں قلب کو قرار آئے تو بتاؤں ہند نے بٹھایا جلدی سے آب سر لیا دو گھوٹ پانی پی لے دل ٹھہرے تو بتا پانی پیا جب ذرا سانسیں موتدل ہوئیں تو کہنے لگی ملکہ ہوا یوں کہ جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھئی آوازوں کو دماؤں کے نہ روئیے گا میرا جگر پڑ گیا کاش مر گئی ہوتی تو ہند کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہے ارے یہاں تو آئے دن کارمہ آتے رہتے ہیں قیدی آتے رہتے ہیں تو جانتی ہے یزیز ظالم ہے ایسے کیسے کون سے قیدی دیکھ لیے جو تیرا یہ عالم ہے ملکہ بتا نہ پاؤں گی ہو سکے تو چل کے دیکھ لو ابھی بازار ہی میں ہوں گے ہند کہنے لگی تھے ایک بیان کی شہزادی ہوں میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے میں کہوں گا ہندہ ہستہ کہے کہیں رسن بستہ سیر نہ سولے آئے بیشے کیسے ہی رونا چاہیے حسین غریب پہ بہن کر کے رویا کریں جیسے بولیمہ جوان بیٹے کے لیے بہن کرتی ہے ایسے ہی رویا جاتا ہے نینوہ کے غریب پر تو کامیرا بازار جانا ہے شریک نہیں ہے دیکھ جب یہ قیدی زندہ میں آ جائے تو ہمیں بتا دینا لیجیے قیدی بازار اور دربار سے گزر کے زندہ میں آگئے کنیز نے اطلاع دی ملکہ قیدی زندہ میں آگئے کیا ملنے چلوگی کہ ضرور چلیں گے دارو غیر زندہ کو اطلاع بجو آو ہم ملنے کو آتے ہیں دارو غیر زندہ قریبے در زندہ آیا خاک نشینوں کو دیکھا اے قیدی ہو آئے غریبی آئے مسیبت پیدیوں کو جھڑانے والے قیدی کہے جائیں اے قیدی ہو سنو تم سے ملنے کو شام کی ملکہ آ رہی ہے میری باتیں آدھ رکھنا جب وہ آئے تو عدب سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کی ماں کے آنے پر نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ جب وہ آئے اٹھ کے کھڑے ہو جانا عدب کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جانا سنو اس کے سامنے زیادہ نہ بولا جتہ پوچھے اتنہ ہی جواب دینا بی بی نے کہا تو پریشان نہ ہو ہم زیادہ بولنے کے عادی نہیں ہیں ہم اتہائی بولتے ہیں جتہ رضا ہے خدا ہو یہ کہہ کے وہ چلا گیا لیجئے کنی ہند کی سواری چلی عالم یہ کنیزوں کا حلقہ بیچ میں ہند ایک کنیز آگے آگے کرسی لیے ہوئے زندہ میں شور اٹھا ہند کی سواری آ رہی ہے خاک پہ بیٹھی وی سہرہ کی آیتیں اٹھ کے کھڑی ہوئیں ہند نمودھار ہوئی داخل زندہ ہوئی کنیزیں دورویا ہوئیں ایک کنیز نے پڑھ کے کرسی رکھی ہند کرسی پہ بیٹھی دونوں جانے کنیزیں باہدب کھڑی ہو گئیں کرسی پہ بیٹھ کے ہند نے قیدیوں سے کہا بیٹھ جاؤ کرسی پہ بیٹھ کے ہند نے کچھ دیر تغور سے اسیروں کو دیکھا دیکھ کے کہنے لگی اے قیدیوں کچھ پوچھوں بی بی نے کہا پوچھ کہ یہ بتاؤ رہنے والی کون کی بی بی نے کہا مدینہ بی بی نے کہا مدینہ مدینہ کا نام سنتے ہی ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھتی خاکہ زندہ پہ بیٹھ گئی بی بی نے کہا ہند تو کرسی پہ بیٹھ قیدی ہم ہیں ہند کہنے لگی نہیں بی بی ابھی تم نے کیا کہا کیا میں نے ٹھیک سنا کہاں کی رہنے والی ہو کا مدینہ یسرہ کا بی بی ایک بار پھر بتا دو کا مدینہ کبھی بھی عجیب باتیں کرتی ہو ایک طرف کہتی ہو مدینہ کی رہنے والی ہو پھر مجھ سے کہتی ہو میں کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتی اچھا تم ہی بتاؤ بی بی اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینہ کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھی رہی میں کیا جواب دوں گی اچھا یہ بتاؤ قیدی ہو اب یہ سوال زیادہ سخت ہے اگر کلیجہ پھٹنا جائے تو واقعہ پورا کر دوں ہند نے کہا قیدی ہو یہ بتاؤ مدینہ میں کس محلے کے رہے بہ اتنا سننا تھا ایسا لگا علی کی بیٹی کا جگر بھٹ جائے گا مگر خود کو سنبھال کے آواز دی محلے بنی آشیب محلے کا نام سنتے ہی ہند تڑپ گئی بی بی نے کہا تو تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے تیرا کوئی اپنا ہو کہا نہ پوچھو خیدی ہو ارے میرا سب کچھ تو اسی محلے میں کہ کون کہ میرا آقا میری شہزادی آواز دی تیرے آقا کا نام کیا ہے کہنے دے کی حسین ہاں رو لیجے مجلس تمام ہونے پر تیری شہزادی کا کیا نام ہے کہا زینب حطی حالی حالی ارہer کہا زین ابن علی ابن ابی تعلیم زینب بنت علی ابن ابی تعلیم بی بی نے کہا تیری تڑب بتاتی ہے تو انہیں بہت چاہتی ہے کہ نہ پوچھو دن رات دعائیں کرتی ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے دیدار زینب کبرا کرا دے مرنے سے پہلے دیدار حسین کرا دے تم قیدی ہو میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا اللہ جندی سنتا ہے تم ہی دعا کر دو کہ ہم ان سے ملیں بیمی نے کہا اچھا ایک بات تو بتائیتا زمانہ گزر گیا اگر ہم دعا کر دیں دعا قبول ہو جائے تو مل بھی لے کیا پہچان سکے گی کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہو جس کی کنیزی میں برسوں رہی میں اسے دیکھوں اور نہ پہچانوں میری طرف دیکھیے گچہ آنے والوں بیمی نے کہا یہی تو پوچھ رہی ہوں دیکھے گی پہچان لے گی کہ پہچان لوں گی پہچان لے گی پہچان لوں گی بیمی نے کہا تو لے پہچان یہ کہے کہ چہرے سے بالوں کھٹایا میں تیری شہزادی زینہ لے پہچان میں تیری شہزادی زینہ ہند نے دیکھا گھبرا کے اٹھی پھر بیٹھی پھر گھبرا کے اٹھی پھر بیٹھی ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا بی بی برا نہ ماننا ایک بات کہوں کہ 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 بی بی بات یہ ہے ہائے اہل دل بی بی بات یہ ہے یقین نہیں آتا تم مدینہ کی تو ہو سکتی ہو میری شہزادی رہی ہو سکتی کہ تو تو کہتی تھی پہچان لوں گی کہ وہ تو ابھی کہتی تو پہچان میں ہوں زینہ نہیں ہو کیوں نہیں ہوں کہ اس لیے کہ تم بے چادر ہو یزید کی قید میں ہو میری شہزادی نہ بے ردا ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں کہ کیوں کہ اس لیے کہ میری شہزادی لا وارث نہیں ہے اٹھارہ بھائیوں کی بھئی جن میں عباس جیسا عباس عباس جیسا بھائی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اللہ اکبر اس کی چادر کون جینے گا اسے قید کون کرے گا بی بی نکا پہچان لے میں ہی ہوں نہیں بی بی بالا میری شہزادی کے پر دیکھو سلامت رکھے تم نہیں ہوں میں ہی ہوں نہیں ہوں میں ہی ہوں نہیں ہوں میں ہی ہوں نہیں ہوں بی بی نے کہا مانے کی کیسے کہ دلیل دو تو مانوں کہ کیسی دلیل کہ جب میں مدینہ میں اپنی شہزادی کی کنیزی میں تھی میں اسے قرآن پڑھا کرتی تھی میں ریل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی قرآن ریل سے بلند ہو جاتا تھا بی بی نے کامگوا قرآن قرآن لایا گیا ریل پر رکھا گیا ایدار ساینا بھٹی ایدار قرآن اٹھا ہند قدم ہو پاکیری بی بی یہ کیا ہوا ایدھ اممہ کا گھر اجڑ گیا میرا او سایل بھارا گیا میری ریدہ چن گئی میرا ابباس نرا موسیقی 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 موسیقی